اور اس سے بڑھ کر خراب کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ فوج اور عوام آپس میں سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں فوج اور پولیس سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں لہٰذا اس مسئلے سے نکلنے کی ضرورت ہے ہر صورت میں اس میں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس میں کسی کی رٹ کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ ہے اس میں ہمارے اداروں کو بھی اور حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی ہوش کے ناکن لینے ہوں گے اور ایک وسیطر مشاورت فوری طور پر اس وقت کی ضرورت ہے یہ جو مطالبہ ہے کہ وہاں پولیس کو امپاور کیا جائے اور فوج کو وہاں سے اٹھائے جائے حاصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ نہیں سوچا جا رہا ہوتا کہ اس کے آگے چل کر کیا ریپیکشنز ہوں گے اب یہ جو ایک ریگولیشن ہے ایکشن ان ایڈ آف سویل پاور ریگولیشن دوہزار دس میں آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت تھے انہوں نے یہ جاری کیا تھا اور اس کے نتیجے میں فوج جو فاٹا کے علاقے تھے اس میں بلائی گئی تھی پھر جب یہ فاٹا کے علاقے مرج ہو گئے نیولی مرج ڈسٹک جنہیں کہتے ہیں این ایم ڈی یہ جو مرج ڈسٹک جب ہوئے دوہزار اٹھارہ میں پچیسویں ترمیم کے بعد تو اس وقت عمران خان صاحب نے عارف علیوی صاحب کے دستخطوں سے اس ریگولیشن کو اس ریگولیشن کا نام ہے ایکشن ان ایڈ آف سویل پاور ریگولیشن ہے یہ یہ جو ہے علیوی صاحب کے سائن سے دوبارہ سے ہوئی اور فوج کو وہاں پر بلائی گیا اب اس وقت اگر یہ مطالبہ ہے کہ فوج کو وہاں سے چلے جانا چاہیے تو یہ کسی کی ناک کا مسئلہ نہیں ہے یہ حالات اور واقعات ہیں ہمارے اداروں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مطالبہ پاکستانی قوم کیوں کر رہی ہے قوم کا مطالبہ کیسے بنیا چند لوگوں کا مطالبہ تو ہو سکتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرابلمز ہیں نا ان پرابلمز پر ڈنڈے کے ذریعے سے اس کو ایڈرس نہیں کیا جائے گا یہ پاکستان ہے پاکستان کی قوم ہے پاکستان کی فوج ہے پاکستان کی پولیس ہے ہم سب ایک ہونے چاہیے ایک پیش پر ہونے چاہیے لیکن جب آئی وی حدود سے لوگ تجاوز کرتے ہیں اور جب کرپشن اور لوٹ مار ہر سطح پر پھیلنے لگتی ہے جب اعتبار ختم ہو جاتا ہے اور لوگ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں تو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی کا تو کامی یہ ہو گیا ہے لوگوں کا کہ وہ شک کرتے ہیں شک کرتے ہیں اگر دھوہ اٹھ رہا ہے تو پیچھے ہاتھ تو ہوگی نا کوئی رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے کوئی پر ہوتا ہے تو قوہ نظر آتا ہے لوگوں کو اس لیے خود ہمارے اداروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کے کنڈکٹ میں کہاں کہاں خرابی موجود ہے کیوں لوگ آپ کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں یہ سمگلنگ جو ہوتی ہے اور بلوچستان کے بورڈر سے وہ کیسے ہو سکتی ہے ایف سی کی مرضی کے بغیر ایکشن ہونا چاہیے نہ آپ پہلے آرمی کی کورٹ سے شروع کریں اعتبار قائم کریں لوگ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ مسئلہ آپ جو ہے ریزولو ہونے لگا ہے اسی طرح اگر لوگوں کو خوف یہ ہو کہ حالات بگڑیں اور اس کے بعد جو منرلز ہیں جو ماربلز ہیں جو آنیکس ہیں جو گرینائٹ ہے اور جو کرومائٹ ہے اور جو تابع ہیں ان سب کے اوپر سب کی نظر آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ بہت بڑا ٹرنس ڈیفیسٹ ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور ریت میں مو ڈال کر آپ خطرات سے بچ نہیں سکتے شطر مرک کی طرح آپ کو حالات کو فیس کرنا پڑے گا اور یہ بات اچھی لگے یا بری اس مسئلے کو ایڈریس کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے کرپشن کی ہر سطح پر چاہے وہ بیروکریسی میں ہو چاہے وہ اداروں میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا اس کو ختم کرنا پڑے گا اور جو جتنا بائی خیار ہے جتنا طاقتور ہے اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے اسی طرح بلوچستان میں جس طرح سے حالات کو موضوع بنا کر پھر انسرجنسیز شروع ہوجاتی ہیں ہمارا دشمن بھارت اتنا طاقتور کیسے ہوا ہے جو بلوچستان کے معاملات میں دخیل ہوتا ہے یہ بھی ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہوا نا جب آپ نے اپنے دو سکولک افغانستان کو اپنا دشمن بنا لیا تھا جب آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اور دشمن حکومت آ کر بیٹھ گئی تھی تو اس وقت بھارتی جو سفارت خانے تھے وہ راکے اڈے تھے جو پاکستان میں انسرجنسیز کرتے تھے اس وقت بلیک وارٹر ریکوارٹ پر موجود ہے کہ اندر دندناتی پھر رہی تھی سی آئی اے ایم آئی سکس کون سی ایجنسی تھی جو ہمارے ہاں پر ہمارے پورے معاشرے کو تباہ ورباد نہیں کر رہی تھی اور اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں اس لیے ایک وسیطر قومی مشاورت کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلوچستان کا مسئلہ ہو یا قبائل کا یا پورے خیبر پختونخواہ کا یا پورے پاکستان کی سالویت کا اس پر مشاورت ہونی چاہیے اس میں فوج بھی اس میں قوم بھی اس میں اپوزیشن بھی اس میں حکومت بھی اور سب سے زیادہ ذمہ داری یہ حکومت کی ہے کہ وہ سب لوگوں کو ایک پیش پر لانے کی کوشش کریں بٹھائیں اور یہ جو وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تقسیم در تقسیم کا عمل ہے اس کو ختم ہونا چاہیے میں اس موقع پر یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو پیٹرولیم کی قیمت ہے اس میں فوری طور پر پندرہ ستمبر کو تو کم از کم کم از کم دو طرح سے کمی ہونی چاہیے ایک تو جو پروڈ آئیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں فی بیرل کم ہو رہی ہے اور یہ پندرہ سولہ فیصد تقریباً کمی کی طرف گئی ہے پچھلے عرصے میں تو وہ ریفلیکشن پاکستان کے پیٹرولیم کی قیمت میں نہیں آیا تو جو اوریجنل قیمت ہے جو لیوی کے علاوہ ہے وہ کم از کم یہ پندرہ ستمبر کو بیس سے پچیس روپے کم ہونی چاہیے اور اسی طرح اگر یہ ساٹھ روپے والی جو لیوی ہے کہ آپ نے زبردستی ایک امپوز کر دیا ہے یہ ختم ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس مرحلے پر اگر پیٹرولیم کی قیمت پہ انہیں دو سو روپے ہو جائے اور گیجنلی مزید اس کو کم کیا جائے تو کتنا ایک اعتماد ملے گا پاکستان کی معیشت کو اور مہنگائی کو کتنا آپ کنٹرول کر سکیں گے اور کس طرح سے جو ہے پاکستان کی معیشت آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی یہ کہتے ہیں کہ ہم لیوی لگا کر ٹیکس وصول کر رہے ہیں بھائی جب آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں اور معاشی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تو آپ اس کے ٹیکس کے وصول کرنے کا فائدہ کیا ہے آپ اگر قیمت کم کریں گے تو خود بخود آپ پر ٹیکسز زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کی جو ایکنومک گروہ تھے جب آگے بڑھنا شروع ہو گی تو آپ وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے معیشت کو تباہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ آئی ایم ایف کے عادہ آپ پورے کرنے یہ جو دو پرسنٹ سود مزید کم ہوا ہے ٹھیک ہے ہم اس کا خیر ملکم کرتے ہیں لیکن یہ دو پرسنٹ کیوں ہیں یہ اس وقت بھی پاکستان کی معیشت میں اول تو سود کو ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن اس وقت بھی پاکستان کی معیشت میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ ٹین پرسنٹ پر فوری طور پر لا سکتے ہیں دو تین مہینے میں یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ ٹین پرسنٹ پر آ جائے آپ کے چار پانچ ہزار عرب روپے گورنمنٹ کے بچ جائیں گے اور اس لئے بچ جائیں گے کہ آپ کا جو اندرونی قرضہ ہے وہ تیتالیس چوالیس ہزار عرب روپے کا ہے اور اس اندرونی قرضے کا سود ہی ساڑھے آٹھ ہزار عرب روپے جو اس بجٹ میں آپ کو دینا ہے اگر آپ یہ انٹرس ریٹ کم کر دیتے ہیں تو خود بخود چار ہزار عرب روپے بچیں گے اور چار ہزار ارب روپے بچنے کا مطلب ہے کہ آپ بجلی کی قیمت اس کی لاغت کے مطابق کر سکتے ہیں اور جو ہمارا جنمن مطالبہ ہے تو ایک قدم سے آپ کہتے ہیں پھر کیا بینک کیا کریں گے تو بینکوں نے تو جتنی لوٹ مار کرنی تھی کر لی آپ کے ساتھ مل کر حکومت کے ساتھ مل کر اس وقت جو لوٹ مار پاکستان کے بینک کر رہے ہیں وہ تباہی ہے اور پاکستان کی معیشہ تباہ ہو رہی ہے تاجر پریشان سنتکار پریشان انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں روزگار تباہ ہو رہا ہے اور ایاشی کون کر رہے ہیں بینک کے مالکان بدترین جو فستائی نظام معاشی ہو سکتا ہے وہ اس وقت پاکستان میں چند لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے یا تو آئی ٹی پیس کی کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے یا بینکوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور یہ ایک ملی بھگت ہے ایک پورا نیکسس ایک شیطانی قسم کا اتحاد ہے جس میں پاکستان کی معیشت کو چند لوگ کھا رہے اور پورا پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ اس عذاب میں مقتلہ ہیں نام آئی ایم ایف کر لیتے ہیں اور آئی ایم ایف بھی آئی ایم ایف بھی جو مطالبات کرتا ہے جس پر وہ انفورس کرتے ہیں وہ عوام سے وصول کیے جانے والے پیسے ہیں جاگرداروں کے لیے انفورس نہیں کرتے آئی ٹی پیس سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے انفورس نہیں کرتے اور اب تو حکومت خود جو یہ بات کرتی تھی کہ ہم آئی پی پیس سے بات نہیں کر سکتے اب جب نیگوشیٹ شروع ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ آئی پی پیس نے اپنے آپ کو پاکستان روپیز میں معاملات کرنے اور اپنے ریٹ کو کم کرنے کی بات کی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر لیبرٹی یا شریعہ ششی صاحب نے اس کام کو کیا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے